بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوز تاجران پاکستان واریل سٹیٹ ایجینٹس پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پراپرٹی ایویلیویشن کے نئے ٹیبلز کو جاری کیا اور جاری کرتے ہی اس میں تین سو گنا پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو فوری طور پر نافذ العمل کر دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے پراپرٹی ایویلیویشن ٹیبل کے اندر زمینی حقائق کو مد نظر رکھے بغیر گراؤنڈ پر جس چیز کی قیمت کم ہے اس کو تین سو گنا اضافہ کر دیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس پراپرٹی ایویلیویشن ٹیبل کے نفاظ کے نتیجے میں ملک میں ریل سٹیٹ کا کاروبار برے طریقے سے متاثر ہوگا اور وزیراعظم عمران خان جو کنسٹرکشن پیکج کے ذریعے تعمیراتی سنت کے فروغ کے ذریعے لوگوں کو سستے گھروں کی فرامی کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا اس کے نتیجے میں بلڈرز ریل سٹیٹ سیکٹر برے طریقے سے متاثر ہوگا اور صرف ریل سٹیٹ اور بلڈرز ہی متاثر نہیں ہوں گے پاکستانی عوام کو ٹیکسس کا ایک نیا بوج برداشت کرنا پڑے گا اس لیے فیڈریشن آف ریلیٹرز اسلامباد ریل سٹیٹ ایجنٹس ایسوسییشن اس حوالے سے جو پریس کانفرنس اور احتجاج کا پروگرام بنا رہی ہے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے ہم احبیات کو یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اس نئے ریٹ کو واپس لیا جائے اور حقیقت پسندانہ ریٹ کو فیڈریشن آف ریلیٹرز اور ریل سٹیٹ کی تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر نئے ٹیبل کو پرانے ریٹ کے مطابق جاری کیا جائے ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایف پی آر نے اس نئے ٹیبل کو واپس نہ لیا تو فیڈریشن آف ریلیٹرز اور ریل سٹیٹ ایجنٹس جو احتجاج کریں گے خیبر سے کراچی تک مرکزی تنظیم تاجران پاکستان ان کے شانہ بشانہ ہوگی اور ہم احتجاج کے ذریعے اور ملک کے اندر ایک حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ایف بی آر کو اپنے ان ظالمانہ اقتعامات کو واپس لینے پر مجبور کریں گے اور ریل سٹیٹ کے اور پاکستان کی تعمیراتی سنت کے شعبے کو کسی صورت ہم متاثر نہیں ہونے دیں گے